موڈی جی نے تو ہمارے لئے سب کچھ کیا ہے سیڑ تو ہمارے پاس مہربان ہے لیکن چمچوں سے پریشان ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ تو بات نہیں کرتا ہے دوسرا چمچہ آگے اس کا جواب دیتا ہے دو روپے کی لوگوں کو جب کہوں کہاں سے خرید ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کلنڈر ضرور میرے کو ملا ہے بس اور کچھ نہیں ملا ابھی دو گھنٹے ہم ادھر ادھر بٹک رہے ہیں لیکن کچھ بھی کوئی بھی سنتوشٹی ہے جس سے پوچھتے ہیں ادھکاری سے وہ ادھکاری بیٹھتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر صبح صبح آئے اور پہلے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے تو ہمارا جن آدار بھی نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا خالی ریجسٹر کے اندر ہمارا نام لکھے اور ایڈریس لکھے اور موبائل لنبر لکھے کہ جب آپ آگے کاؤنٹر پہ جائیے پھر دوسرے کاؤنٹر پہ آئے میں جب ایشمان بنوانا ہے تو کہ جو پہلے آئیشمان کی لیشٹ ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہے تو میں نے کہا نیا کیسے جڑے گا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے پھر ہم اجلہ کے لیے گئے تو اجلہ والا بولے کہ جو پہلے کی جو لیشٹ ہے آپ کے گھر میں کنیکشن نہیں ہے تو اب اس کا نام جڑے گا اور اس میں بھی آپ کا نام نہیں ہے پھر ہم لون کے لیے گئے بھئی میں سبجی کا ٹھیلہ چلاتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہے چھ ساٹھ سال والوں کے بچے کو لون نہیں ملے گا تو پھر ہم نے کہا ہمیں بلایا کیوں گیا ہے گیا ہے یہاں پر ہم صبح ہی ناستہ کر کے نکلے ہیں ابھی دو گھنٹے ہم ادھر ادھر بٹک رہے ہیں لیکن کچھ بھی کوئی بھی سنتوشٹی ہے جس سے پوچھتے ہیں عدیکاری سے وہ عدیکاری بیٹھتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ بولتا ہے میں تو لون والا ہوں وہ بولتا ہے میں سواست والا ہوں وہ بولتا ہے میں یہ ہوں پھر ہم نے ہمارے یہاں پر پچھلے سرکار میں پچھلے سرکار میں ہمارے کو لوگ مطر سے ہم نے چرنجی کروایا تھا اس کا ہمیں لاب ملا میں نے یہاں پر جیپوریا آسپیٹل میں ہنیا کا آپریشن کروایا میں یہ چودہ دن بڑتی کر کے اور میں آج خوش ہوں اور میرے کو لاب ملا لیکن آئیشوان کا مجھے لاب نہیں مل رہا ہے نہیں اس کا کوئی بھی آدھار نہیں لیے جا رہا ہے اس کا کوئی جکر ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کا آئیشوان میں نام جڑے گا تو میں نے کہا سر پروسیجر بتائیے تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے جب لشٹ میں نام آئے گا جب دیکھا جائے گا تو انہوں نے کیا بتائے گی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا انہوں کے لئے انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس کچھ بھی اس کی جانکاری نہیں ہے پھر پارشد مہدے سے ہم نے بات کری تو پارشد مہدے نے بولا نہیں ترنت سمادان ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہمارے آدھرنی پردان منتری مہدی جی نے تو ہمارے لئے سب کچھ کیا ہے سیڑ تو ہمارے پاس مہربان ہے لیکن چمچوں سے پریشان ہے یہ ہمارے کو کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں ہم دس پندرہ جن سینی سیٹی جن ساٹھ سال سے اوپر بھٹک رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی سنتوشتی کا جواب نہیں نہیں کچھ بھی کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ تو بات نہیں کرتا ہے دوسرا چمچہ آکے اس کا جواب دیتا ہے اور آپ کہے جب آپ بیٹھ جائیے شامتی کر کے بیٹھ جائیے تو ہمیں کیوں ہمیں اجازت دے دو تو ہم گھر جا کے آرام سے اپنے پلنگ پر لیٹے ہم بیمار آدمی کہاں کہاں بٹکیں گے یہ پینشن یوزنا ہے پینشن یوزنا میں اسی سال کا ہوں پاس میں پرائیویٹ نوکری کرتا تھا وہ بھی نہیں میرے پاس میں ابھی میں نے اپلائی کیا اپلائی کرے کے اپلیکیشن آگئی اپلیکیشن ریجکٹ ہو کر کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کیا ہے اسے ای میتر والے سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے وہیں جاؤ وہیں جا کے پتا کرو جا کر کے تو اگر برد یوزنا کے ہے تو ہم لوگوں کے لیے پھر کیا ہے بھئی میں کچھ کیا بتایا ہے یہاں پہ کیا میں نہیں بتایا ہے میں تو اس لئے بھی کہتے ہیں وہیں سے کرو جا کر کے ای میتر سے بات کرو جا کر کے میں کیا کر سکتا ہوں نہ اس کے لئے بتاتے ہیں بھئے آئیس مان والے کے لئے بتاتے ہیں آئیس مان والی terminal میں ایک سپائر ہوگی تھی اب اس کے لئے آیا ہمیں تو اس کے لئے کہتے ہیں اگر دو روپے یہ ہوں کے اپنے کھریدا ہے تب بات کرو براں مات بات کرو اب دو روپے کے لوگ جب کیوں کہ کہ妳وں کہاں سے خریدوں میں کوئی دے گا تب خریدوں پہلے کیوں نہیں دیے جا رہے تھے پہلے دیے جا رہے ہوں گے میں نے نہیں لیے کیوں انکم مانگتے ہیں اب انکم اس سے میرے تین سال چار سال پہلے میری نوکری تھی تو میں نے سچ بتا دیا کہ بہتا میرے نوکری ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ کو نہیں ملے گی کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ تو چپ چاوکر بیٹھ جائیے گر بیٹھ جاؤ آپ جب ہوگی اس کیم آئے گی نکلے گی تو بتا دیں گے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کلنڈر جروی میرے کو ملا ہے بس اور کچھ نہیں ملا